ہیلو گائز تو کیا حال ہے تو باقی کی باتیں بات میں چلتے کریں گے پہلے ہم لوگ اپیسوڈ کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ پہلے اپیسوڈ دیکھو اور پھر لاسٹ میں کرتے ہیں باقی ساری باتیں تو گائز جیسا کہ آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا ویپن ان فلو کو لے کر واپس سے اپنے ٹیم کے پاس آ رہا تھا لیکن جب ویپن اپنے سریر کے اندر گس کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آ رہا تھا تو اس نے راستے میں لڑائی کی آواز سنی اور وہ اس دیسا میں جلدی سے بھاگنے لگا جہاں پر وہ لڑائی ہو رہی تھی تو وہ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کے اوپر دو لوگ اٹیک کر رہے ہیں اور ویپن ان کو دیکھ کر ان کے بیچ میں جا کر کود گیا اور انہیں کہا تم رک جاؤ اب تو چلیے دیکھتے ہیں اس اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے ویپن دیکھو ویپن آ گیا ویپن کو دیکھتا ہی ویدی اور سبھی ہی سبھی کی آنکھوں میں الگ سے چمک آ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ ویپن انہیں کی طرف آ رہا ہے اس لیے انہوں نے بھی کوسس کی کہ وہ ویپن کے پاس جا کر اس سے سائطہ مانگ سکے لیکن اس سے پہلے ہی ان کے سامنے والے لڑاکوں نے ان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوسس کری اور اس نے کہا تم سبھی کوسس کر رہے ہو اس لڑائی کے اندر سے بس کر بھاگ جاؤ گے تمہارا یہ سوچنا بہت غلط ہوگا کیونکہ اب میں تمہیں یہاں سے کہیں پہ بھی نہیں جانے دوں گا ویدی اور اس کی ساتھی ہوئی سامنے جو لڑاکوں تھا اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور پھر سے ایک اٹیک کر دیا فش فش اس کی تلوار چلاتے ہی ویدی اور اس کی ساتھی ہوئی طرف پھر سے ایک شلیس اٹیک آنے لگا اور اب ویدی اور اس کی ساتھی ہوئی پاس میں کوئی چارہ نہیں تھا اس اٹیک آ پلٹ وار جواب دینے کیلئے لیکن جس سے پہلے وہ اس پر پلٹ وار اٹیک کرتے اس سے پہلے ہی وہ وار ان کے اوپر آکے لگا اور ان کے کندوں پر گہرے گھاؤ چھوڑ گیا کیا تیز تلوار باجی ہے ویپی نے اس تلوار باجی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تو وہ بچاکت ہو گیا ماننا پڑے گا سامنے والے لڑاکوں کی طاقت سچی میں اچھی ہے اور اس کی تلوار باجی تو اس کی طاقت سے بھی زیادہ ہے ویپی نے بھر سارے سبت بولے بھی نہ نہیں رہ پایا لیکن ویپی نے جب دیکھا کہ ویدھی اور سبھی کے اوپر ایک کے بعد ایک اٹیک ہو رہا ہے تو ویپی سے نہیں رہا گیا اور وہ ان سب کے بیچ میں جا کر بولا تم سبھی رکھ جاؤ کیونکہ ہم سبھی ایک ماسٹر ٹیجرز ہیں اس لیے ہمیں رکھ کر تھوڑی در باتیں کر کے اس معاملے کو سلجھا لینا چاہیے لائف اینڈ ڈیتھ میچ کر کے ہم سبھی کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے اچھا تم چاہتے ہو کہ ہم اس لڑائے کو روک دیں اور تم انہیں بچانا چاہتے ہو تو آؤ تم ہی کوسس کر کے کیوں نہیں دیکھ لیتے کیوں نہ تم ہی انہیں بچا لو تم اپنا پورا دم لگا سکتے ہو تمہارے پاس سارے بھی کلپ ہے اور تم انہیں بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو ورنہ مجھے ڈر ہے کہ ساید یہ سبھی یہاں پہ ہی مر جائیں گے سامنے والا لڑاکو لیول 9 کے ٹوپ پر تھا اور اس کی آواز سن کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ 20 ورز کا کوئی لڑکا ہے جب وپن نے مر گر اس لڑاکو کی طرف دیکھا تو اس نے پایا کہ وہ ویجی سے بھی چھوٹا ہے آکر سکھ سچی میں یہ تو بہت ہی چھوٹا ہے اور پھر بھی یہ ان چالوں کے اوپر اتنا زیادہ بھاری پڑ رہا ہے یہ زیادہ بڑا نہیں ہے یہ کیول 20 کی ایز کے اندر ہی ہے وپن نے اس لڑاکو کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے منی بان میں سوچا اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ لیول لیول 9 کی ٹوپ پر ہونا بہت بڑی بات ہے اور ساتھ ہی ان چاروں کے اوپر اتنی زیادہ بھاری پڑنا وپن نے سوچا اگر یہ لڑاکو کی طرف دیکھتے ہوئے تو مجھے ڈر ہے کہ ویدھی اور ان سبھی کو زیادہ چھوٹے آ جائے گی اور انہیں ریکار ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگنے والا تھا اس لئے وپن نے بینہ کچھ سوچے سمجھے بینہ کسی ہچ کی چارٹ کے اس لڑائی کے اندر خود پڑا لیول 8 سٹیج 1 وپن کی کلٹیویسن لیول کو دیکھ کر اردھ سنت لیول کا وہ لڑاکو ہسنے لگا ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہی ایلوگینٹ بن رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو موہ کے اندر دھگیل رہا ہے یہاں تک کہ اس کے ساتھی تو لیول 9 کے ٹوپ پر ہے اور پھر بھی وہ اس کے ساتھی کو ہرانے میں سمرت رہے تو پھر یہ کیا کر سکتا ہے جبکہ یہ تو لیول 8 کے سٹیج 1 پر ہی ہے اور تم تو کیون لیول 8 کے سٹیج 1 پر ہی ہو تم کیا کر سکتے ہو یہاں پر آ کر اردھ سنت لیول والے لڑاکو کے ساتھی نے جب دیکھا کہ وپن اس کی طرف آ رہا ہے اور اس نے اس کے کم لیول کو دیکھ لیا تھا اسی لیے پہلے اس نے ویدھی اور سبھی کو اپنے اسلیس اٹیک سے پیچھے کی طرف دھگیل دیا کیونکہ تم پہلے آنا چاہتے ہو تو چلو پہلے میں تم سے ہی نہیں پڑتا ہوں اس لیے تم پہلے آو جلدی سے میر پاس ٹائم نہیں ہے وپن کی طرف دیکھتے ہوئے اردھ سنت لیول والے لڑاکو کے ساتھی نے بولا اور پھر اس نے جلدی سے وپن کی طرف اپنی تلوار گھمائی اور اس کی طرف تیجی سے آگے بڑھنے لگا اس کی تلوار کی طاقت اتنی تھی کہ دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی انرجی سے ہی کسی کے سینے کے اندر چھید کیا جا سکتا ہے جب اس کی تلوار وہاں تک پہنچتی اس سے پہلے ہی سامنے والا پرتیدوندی نیچے ڈھیر ہو کے گرہ ہوتا اور سامنے والا ویکتی پہلے ہی اپنے پھیروں پر کھڑا نہیں رہ پاتا لیکن یہ دیکھو اس کو یہ تو لیول ایٹ کے اسٹیج ون پر ہے اور پھر بھی دیکھو کہ اسے کھڑا ہے یہ کوئی آرصے کی بات نہیں ہے کہ ویدی اور اس کے ساتھیوں نے فور ان ون کے اندر اس کو نہیں ہرا پائے تو پھر یہ کیا کر لیتا اور اس کو دیکھو تو صحیح یہ کتنا ایروگینٹ ہو رہا ہے یہ تو بالکل ہلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے اس وار کو کوڈوز کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے وہ تو بس اس کے سامنے سیدھے سیدھے کھڑا ہے ویپن نے اپنا آئی اوپ انسائٹ ایکٹیویٹ کیا اور اس نے دیکھا کہ وہ تلوار کا اٹیک کام پر جا کے لگنے والا ہے ویپن پہلے ہی اس اٹیک کو کنفیوز کرنے کے لیے ادھر ادھر ہوا اور جب تھوڑا سا کنفیوز ہوا تو سامنے والے لڑاکو کی اسپیر توڑا سی سلو ہو گئی اور ویپن نے سوچا لڑاکو کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اس کی اسپیر اور اب اسپیری کم ہو گئی ہے تو وہ اس اسپیر کے ساتھ تو کسی کپڑے کو بھی نہیں کٹ پاتا تو پھر وہ میرے کو کیا نقصان پہنچائے گا سامنے والا لڑاکو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کی وہ ویپن کے سینے کے اندر اتلوار کو گسا دینا چاہتا ہو لیکن بینا کسی گھبرات کے ویپن اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑا تھا اس نے ایک گھری سانس لی اور اپنا سینہ فلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے ہی اس کی تلوار اس کے پاس میں آئی تو لڑاکو کو محسوس ہوا کہ اس کی تلوار بیچ میں ہی رک گئی ہے ویپن نے ہلکی سی ہسی ہسی اور اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر اس کی تلوار کو پہلے ہی اپنی دو انگلیوں سے پکڑ لیا تھا ویپن نے جب اس کی تلوار پکڑی تو وہاں پر ایک دھماکہ ہوا بینگ جتنی بھی انرجی اس لڑاکو کی دوارہ لگائی گئی تھی وہ پورے ایریا کے اندر فیل گئی اس لڑاکو نے جب دیکھا کہ اس کی تلوار ویپن کی دو انگلیوں کی بیچ میں پسی ہوئی ہے تو اس نے اس کی تلوار کو کچھنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں نکال پایا اردو سنت ویپن کا وہ موو دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ ویپن نے کیسے دو انگلیوں سے اس تلوار کو پکڑ لیا یہ مووز اتنا آسان دیکھتا ہے اتنا آسان ہے نہیں کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی گلتی سامنے والے کو موت کے گھانٹ اتار سکتی ہے اس کے لیے سامنے والے کی نظر بہت زیادہ پرکی ہونی چاہیے جس سے وہ سامنے والے کے اٹیک کو پوری طرح سے کیلکیلیٹ کر سکے اور اس کی پوزیسن کا انمان لگا سکے دلچسپ ایک لیول ایٹ کے سٹیج ون کے لڑاکو کو لیول نائن کے ٹوپ کے لڑاکو کی ایک طاقتور تلوار تیکنک کو ایک دو انگلیوں سے روکنے کی ہمت ہونی چاہیے ارد سنت والے لڑاکو کو ایسا لگا کہ ارنہ انہیں سامنے والے کی طاقت کو کم آنکھ کر اس کے اوپر اپنی پوری طاقت لگا کر وار نہیں کیا تھا اسی لیے اس کی تلوار ابھی ان دو انگلیوں کے بیچ میں پسی ہوئی ہے ارد سنت والے لڑاکو نے سوچا کہ اب اس کو اس کی بھاری قیمت چکا نہیں ہوگی کیونکہ ارد سنت والے لڑاکو کے حساب سے تو اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ویپین کی قسمت اچھی تھی جو اس نے ایک ہی زھٹکے سے اس کی تلوار کو پکڑ لیا اتنا سب سوچنے کے بعد میں اس نے پھر سے اپنی نظریں اس طرف گھمائے جس طرف لڑائی ہو رہی تھی اور اس نے سوچا کہ اب اس کا ساتھی سائد ویپین کو سبق سکھائے گا لیکن جو اس نے دیکھا اس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی اس نے دیکھا کہ اس کا ساتھی ویپین کی ان دو انگلوں کی بیچ میں سے اپنی تلوار کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنی پوری طاقت سے اس تلوار کو کھیسنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ تلوار اس سے نہیں نکل رہی اور اس کا مو بلکل لال ہو رہا ہے ارد سنت لیول والے لڑاکوں کو ویسواس نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ساتھی اپنے لیول کے سبی لڑاکوں کو ایسے ہی وینا کسی موسکر کے ہرا سکتا تھا اور وہ ان کے اندر ایک وینا کا ٹائٹل لے رکھا تھا لیکن جو اس نے ابھی دیکھا کہ اس کی تلوار ابھی اس سے چھوٹے لیول والے ایک لڑاکوں کی انگلیوں کی بیچ و بیچ بسی ہوئی ہے تو اسے یہ دیکھ کر بلکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سپنا دیکھ رہا ہو کیونکہ ویپین اس کے ساتھی سے بہت زیادہ دو لیول چھوٹا تھا اور پھر بھی اس کا ساتھی ویپین کی ان دو انگلیوں کی بیچ میں سے اس کی تلوار کو واپس لینے میں اور اس نے اپنی پوری طاقت کا یوز نہیں کیا اس نے بینا سوچے سمجھے ویپین کے اوپر اٹیک کر دیا اور اب اس کا فر اس کو مل رہا تھا اس نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ سامنے والے کو بلکل ایک مچھر کی بھاتی مسل کے رکھ دے گا لیکن اس سے پرے ابھی اس کی تلوار اس کی دو انگلیوں کی بیچ میں فسی ہوئی تھی اور وہ اس کو نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا اس نے کہا جانے دو اس نے ویپین کے اوپر چلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اپنی پوری طاقت اکٹا کی اور اس نے اپنی تلوار کو جوڑ لگا کر کیس نہ سٹارٹ کر دیا اچھا تم جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے جاؤ ویپین نے اچانک سے اپنی پکڑ کو ڈیلا کر دیا اور پھر ارنو جوسی پیچھے کی طرف دھکیلا گیا کیونکہ اس نے اپنی پوری طاقت سے تلوار کو کھینچا تھا اس لیے وہ اپنے آپ کو پیچھے گیرنے سے نہیں روک پا رہا تھا لیکن جیسا کہ لڑاکو سے امید کی جا سکتی تھی اس نے ایک کلابازی لی اور اپنے سنتولن کو بنانے میں کامیاب ہو گیا اور جیسے وہ اپنا سنتولن بنایا اس نے پھر سے واپس سے اپنی تلوار سے ویپین کے اوپر اٹیک کرنا چاہا یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کے سامنے والا لڑاکو کی طاقت بہت زیادہ تھی اس لیے اس نے اپنی پوری طاقت کو اکھٹا کر کر ویپین کی طرف بھیج دیا اور اس بار کا اٹیک پہلے بار سے بہت زیادہ تیز تھا اردھ سنت لیول والے ویکتی نے اس اٹیک کو دیکھا اور اس نے پیچھان لیا کہ وہ بلیت تلوار ہے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ارنو نے اپنی بیس پرسنٹ طاقت کا یوز کیا ہے اردھ سنت لیول والے ویکتی نے کہا کہ یہ تو اب لاسٹ اینڈ فائنل اٹے گا جس کے بعد میں سامنے والے کا کھڑا ہونا بہت زیادہ مشکل ہوگا یہ طاقت کے اول بیس پرسنٹ لگائی گئی ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ تھی یہ دیکھتے ہوئے کہ اب ان دونوں کی ڈسٹینس بہت کم رہ گئی تھی اردھ سنت والے ویکتی نے کہا کہ اب تو اس کو ڈوچ کرنا کسی بھی اردھ سنت لیول والے ویکتی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا اور اس کے سامنے جو لڑا کو تھا اس کا لیول تو کیول لیول ایٹ کا تھا تو اس کے لیے تو اس کو ڈوچ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا اب تم مان نہیں رہے ہو تم سچی میں کیا ابھی بھی اپنے ارکوتوں سے باز نہیں آوگے اور تم ابھی بھی یہ سب کرنا چاہتے ہو اب ویپن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ اگر اس نے اب کوئی پلٹوار نہیں کیا ہوتا تو اس کو بہت زیادہ چوٹے لہ سکتی تھی اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مہینے بھر تک اپنے بستر پر پڑھے رہتا اگر وہ یہاں سے بچ کر نکل بھی جاتا تو وہ پہلے تو دوسرے کو آسانی سے جانے دینا چاہتا تھا کہ کیا کریں گے اس کو چوٹ پہنچا کر لیکن اب اس نے تو اپنی حدے پار کر دی اس لئے ویپن کو بھی گصہ آ گیا تمہاری یہ فالت ہوئی چالے میرے اوپر نہیں چلنے والی ہے ویپن نے ناراض ہو کر اپنی انگلی اوپر کی طرف اٹھائی اور اپنی بیچ والی انگلی موڑ کر ہلکا سا جھڑکا دیا ڈنگ ایک تیکھی آواز اس پورے ایریا کے اندر فیل گئی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ایسے ہی ٹوٹ گیا ہو اور ارنو بکسی کی طلوار اچانک سے ٹکڑو ٹکڑو میں ٹوٹ گئی اور وہ بکھر گئی جب ارنو جوسی نے پہلی بار ویپن کے اوپر اٹیک کیا تھا تو ویپن نے جب اس کی طلوار کو پکڑا تھا تو اس نے اس کی طلوار کتاب پہلے ہی اپنی لائبریر کے اندر رکھ لی تھی اور پھر اس نے اس طلوار کی کھامیہ دیکھ کر اس نے اسی جگہ پر اٹیک کیا جس جگہ سے وہ طلوار ناجک تھی اور ویپن کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کیونکہ جب ارنو جوسی نے اپنی ارد سنت لیول کی طاقت کا یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر اٹیک کیا اور ویپن نے جب اسی اٹیک کو اسی کی تلوار کے اوپر موڑ دیا تو اس کی تلوار چکنا چور ہو گئی کیا یہ دیکھ کر کہ سامنے والے ویگتینے کے اول اپنی ایک انگلی کے جھٹکے سے اس کی آتما لیول کی تلوار کو نشٹ کر دیا ہے یہ دیکھ کر تو اندر جوسی بھی بے و سونے کی کگار پر پہنچ گیا کیونکہ اس کے لیے یہ ویسواج کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ اس کی تلوار ایک انگلی کے جھٹکے سے ٹوٹ گئی کیونکہ اس کی تلوار کا لیول آتما لیول کے ٹوپ پر تھا یہاں تک کی ارد سنت لیول کے ٹوپ کا ایک لڑا کو بھی اس کی تلوار کے اوپر اپنی پوری طاقت لگا کر بھی اس کو نہیں توڑ سکتا تھا پھر بھی دوسرے پاکس نے کیا وال ایک ہی انگلی سے اس کی تلوار کو توڑ دیا اسمبھاو اور اسی پل ایک ہی انگلی کی بار سے سامنے والے کی آتما لیول کی تلوار کو چکنا چور کر دیا کیا صحیح میں وہ لڑکا لیول ایڈ کی سٹیج ون پر ہی ہے ارنو جوشی اس سند میں سے نہیں اُبھر پا رہا تھا کیونکہ اس کے برابر لیول والے کوئی لڑا کو بھی اس کو نہیں ہرا پاتے تھے اور یہ تو اس سے دو لیول کم جوڑ تھا پھر بھی اس کو کیسے ہرا سکتا ہے مجھے ابھی بھی اس کے اوپر وشواش نہیں ہو رہا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں اس سے نہیں ہار سکتا اپنی ہار ماننے وہ تیار نہیں ارنو جوشی پھر سے ویپن کے اوپر وار کرنے کو تیار ویپن کی طرف بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف یہ دیکھ کر کی ابھی بھی وہ اس کا سامنے والا لڑا کو ہار نہیں مان رہا ہے تو اب ویپن نے سوچا اب پانی سر کے اوپر نکل چکا ہے اب مجھے اسے سبق سکھانا ہی ہوگا پھر ویپن نے سانتے سے اپنی مٹے اوپر کی طرف اٹھائی سوارگ کی پنچ آٹ پینگ اس سے پہلے کہ ارنو جوشی کچھ سمجھ پاتا اس کے سینے پر آکے ایک تیز گھسا لگا اور پھر بہت دھرام سے جنر کے اوپر گیرا جس کے قارن اس کے موہ سے بہت تیز گھون کی لہریں نکلنے لگی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ میں کیا ہوا وہ سانس لینے میں از سمرت تھا اسے سانس لینے میں اتنی زیادہ پروبلم ہو رہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندرونی بھاگ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں پھر تھوڑی دیر زمین پر پڑھ رہنے کے بعد میں اسے تھوڑی سانتی ملی اور اس نے اپنی ساسے ڈنگ سے لینے اسٹارٹ کر دی پھر اس نے دیرے دیرے اپنے پیروں پر اڑتے ہوئے کھا تم وہ پوری طرح سے گسے سے بھرا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی نئی چال چلنے کے لئے تیار ہو لیکن جیسے ہی وہ اپنی نئی چال چلنے والا تھا ہاف سنت لیول والا ویک تھی بیچ میں آ کر بولا بس بہت ہوا اب تم رکھ جاؤ کیا تمہیں ابھی بھی سانتی نہیں ملی اتنی زیادہ بیچیتی کرا کے کیا تم ابھی بھی اپنی بیچیتی کروانا چاہتے ہو ہاں پر ارنو دوسی نے جسکتے ہوئے اردھ سنت لیول والے ویک تھی بات سنکر ایک پل کے لئے ویپن کی طرف دیکھا اور وہ اپنی زگہ پر جا کر بیٹ گیا اور پھر اس نے اپنے سٹوری جنگ سے ایک گولی نکالی اس کی نگائیں ابھی بھی ویپن کے اوپر ٹکی ہوئی تھی اس کے اندر ویپن کے پرتی اتنا زیادہ گصہ تھا کہ وہ ابھی بھی ویپن سے لڑائے کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی ابھی ایزی حالت تھی کہ وہ اپنی زگہ سے اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا پھر ویپن نے اس معاملے وہ سمٹانے بعد میں ان دونوں کے اوپر سے اپنی نگائیں ہٹائی اور اپنی سٹوری رنگ سے وین کی وہ بوتل نکالی اور اس کے اندر اپنی شارف انرجی ملائی اور اسے اپنے ساتھیوں کو دے دیا تاکہ وہ اپنی ہیلتھ کو جلدی سے ریکور کر سکے اور انہیں جو چوٹے آئے تھی ان کو بھی جلدی سے جلدی وہ ٹھیک کر سکے پھر ان کو وہ بوتلے دینے کے بعد میں پھر سے ویپن ان دونوں کی طرف موڑا اور ان کی طرف نگائیں کر کے ان سے پوچھا ہم سب ایک ماسٹر ٹیچرز ہیں اور پھر بھی آپ نے جان کر کے میرے ساتھیوں کے اوپر اٹیک کیا اور آپ نے ایسی فالتوی ٹرکس بھی ہماری اوپر چلنے کی کوشش کی کیا ماسٹر ٹیچر پویلین کے ایمو کا آپ کو کوئی بھی پالن کرنا نہیں آتا ہے اور آپ کو کیا ان سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے ساتھیر چالے اپنے ابھی دیکھا یہ کہا ہے ہماری ساتھیر چالے اگر آپ ہمیں وہ اسکورلیٹ جگنو فروٹس نہیں دیں گے تو پھر آپ دیکھنا ہماری ساتھیر جالے کون کون سی ہے اور آپ اگر ہمیں ابھی وہ اسکورلیٹ فروٹس دے دیتے ہیں تو میں یہ سو سکتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے جانے دیا جائیں کی نہیں آپ نے وہ اسکورلیٹ فروٹس ہمیں نہیں دیا تو آپ میں سے کوئی بھی آج یہاں ان سبدوں کو سننے کے بعد میں راول کو بھی گصہ آ گیا اور اس نے کہا تم کیا بکواز کر رہے ہو ہم نے کب وہاں سے اسکورلیٹ فروٹس لیے کیونکہ ہم تو تمہارے پیچھے تھے کیا تم نے ہمیں دیکھا تھا کہ ہم تم سے آجے نکلے ہیں اور تم کیا فالتو کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ وہاں پر اس گفہ کے معانے پر کھڑے تھے تم نے دیکھا کہ ہم اس گفہ کے اندر گئے تھے پھر بھی تم ایسا کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہارے اسکورلیٹ فروٹس چھرائے ہیں اور اگر ہم اسکورلیٹ فروٹس کو لے لیتے تو کیا ہم یہاں پر رکھتے ہم اتنے پاگر لگتے ہیں ہم کب کے ان فروٹس کو لے کر یہاں سے نکل چکے ہوتے اور ہمارے پاس کوئی اسکورلیٹ فروٹس نہیں پھر بھی تم دونوں ہم سے ان اسکورلیٹ فروٹس کو مانگنے کی مانگ کر رہے ہو یا تم دونوں کا دماغ صحیح میں خراب ہو گیا ہے بھلے ہی تم لوگ ہم پر ایک آروپ لگانا چاہتے ہو لیکن کم سے کم تم تم پاس کوئی ٹھو ثبوت ہو ہو نہ چاہیے نا جس سے تم ہمارے اوپر ایسے آروپ لگانے کی خود سوچ تو سکو ہاں ہم نے پہلے وہاں پر دیکھ آئے تھے کہ ہمیں جانے سے پہلے اسکورلیٹ فروٹس لگے ہوئے تھے لیکن جب ہم اس گفہ کے اندر گئے تو ہم وہاں پر اسکورلیٹ فروٹس نہیں ملے جب ہم وہاں پر پہلے گئے تھے تو وہ سب ہی اسکورلیٹ فروٹس ابھی تک پکے نہیں تھے لیکن ہم نے جب وہاں پر جاگر دیکھا وہاں پر ہمیں کچھ نیسان ملے کہ کسی نے انہیں جلدی پکانے کے لیے اس کے اوپر کچھ ڈالا تھا اور یہ تو تمہیں بھی پتا ہے کہ ہمارے علاوہ یہاں پر اور کوئی نہیں ہے اس گھانٹی کے اندر تو ہم نے تو ان اس کارلیٹ فروٹس کو لیا نہیں اور اب بچے ہو تم تو اس کارلیٹ فروٹس تمہارے پاس ہونے اندر ہمارے علاوہ کوئی اور ہو ہے بھی نہیں اور ہم میں سے کوئی دوسری ہو سکتا ہے جنہوں نے اس کارلیٹ فروٹس لیے ہیں آدھگاری تو ہم یہاں سے چلے جائیں اور اگر تم ہار جاتے ہو تو تم ہمیں وہ پانچ سکارلیٹ جنہوں فروٹس دیتے ہوئے ارد سنت لیول والے ویکتی نے اتر دیا کیا اگر تم جید جاتے ہو تو تم بینہ کوئی چیز لیے یہاں سے چلے جاؤگے اور ہم ہار جاتے ہیں تو بھی تم پانچ فر لیے بینہ یہاں سے نہیں جاؤ گے مجھا کر رہے ہو کیا ویپن اسی باتیں سن کر ہس پڑا ہاں ہاں تم نے آج تک سب مجھے دار جوک مارا ہے میں آج تک اتنے ٹائم ہو گیا ایسا کوئی مجھا نہیں سنا ہے سچی میں مجھا آگیا کیا تم اسے بات چیت کہتے ہو کیا تم صحیح میں تم لگتا ہے کہ ہم لوگ ان بیتو کی باتوں کو مانیں گے بیپن نے ہستے ہوئے کہا بے شک ہم تم سے یہ سکارلیٹ جگنو فروٹس فری میں نہیں لیں گے ہم تم جگنو فروٹس کی بدلے میں پچاس ہائی لیول سپریٹ سٹون دیں گے ارد سنت لیول والے لڑاکوں نے کہا پچاس ہائی لیول سپریٹ سٹون ہا 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 تم کیا سچی میں مجا کر رہے ہو پانچ ہزار سپریٹ سٹون سے ایک سٹون بھی کم نہیں لینے والا میں اور تم مجھے ابھی کے ابھی پانچ ہزار ہائی لیول سپریٹ سٹون دے دیتے ہو تو تم میں ابھی کے ابھی یہ سبی سبی سکار لیٹ جگنو فروٹ کو حاصل کرنے کے لئے ویٹی اور اس کے دوستوں نے اپنے سبی پیس خرج کر دیئے اسی لئے ویپن نے اس سے پانچ ہزار ہائی سپریٹ سٹون کے بدلے اس کارلیٹ فروٹ دینے کا وعدہ کیا اور رہی ان کے کلٹیویشن کی بات تو وہ ویپن خود ہی کرا دے گا ان کو ہاف لیول تک کیا ان کو سنت لیول تک وہ اکیلہ ہی پوچھا دے گا اس لئے ویپن نے ارد سنت لیول والے ویکتی سے انہیں بیجنے کی بات کری اور یہ میرا لاسٹ آفر ہے پانچ ہزار ہائی لیول سپریٹ سٹون نہ کم نہ زیادہ تمہیں تمہیں تمہاری سب دو کے بارے میں پہلے ایک بار سوچ لینا چاہئیے ہاف سنت لیول والے ویکتی نے کہا مجھے پتہ ہے تمہاری سکتی بہت زیادہ ہے اور تمہارے پاس ارساد طریقے بھی ہیں ہمیں ہرانے کے لیے لیکن تمہیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہئے کہ ہم لوگ ابھی مار سنسان سنسان اگر میں تمہیں مار نہیں سکتا تو تمہیں ایک سبق سکھائے سکتا ہوں اور اگر میں تمہیں مار بھی دیتا ہوں تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے کیونکہ یہاں پر میں کوئی سرک چھوڑنے والا ہی نہیں کیوں کیا تم اب ہمیں دھمکی دینے کی کوش کر رہے ہو میں کوئی مزاک نہیں کر رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے کیونکہ تمہیں بھی پتہ ہے ہماری دنیا کے اندر سبھی جانور اپنے جگہ پر ہی نیچے کی طرف بیٹ جاتے ہیں تاکہ وہ اس انرجی سے بچ سکے اس انرجی کو محسوس کرنے کے بعد میں ویدھی اور اس کے سبھی ساتھی بھی در کے مارے ٹھٹھوڑنے لگے ان کے چیروں کے رنگ اڑ گئے وہ اپنے سمیمے بہت سے ایسے ارد سنت لیول کے لڑکوں سے ملے تھے لیکن جس لڑکوں سے وہ ابھی ملے تھے اس کی طاقت تو ان سے بہت کیا تھا میں تمہیں ابھی بھی ایک موقع دیتا ہوں تم سانت سے مجھے اس کارلیٹ جگنو فروڈ دیتو میں اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا ارد سنت لیول والے ویقت نے اپنے پیٹ کی پیچھے اپنا ہاتھ رکھا اور اپنی ماسٹر ٹیچر کی اس ریشت تھا سے ویپن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ماسٹر ٹیچر کے بیچ میں چھلا جبٹی کی منائی کی لیکن ان کے بیچ میں لائف این بیت میچ کرنے کی انویت دی گئی تھی اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہوئے کہ اب ایک سنسان ایریے کے اندر ہیں اگر ان کے سامنے والے انہیں کچھ کر بھی دیتے ہیں تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کی یہاں پر کیا ہوا تھا اب آپ بہت زیادہ بول چکے ہیں اب آپ اپنی لیمٹس کو کر چکے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ سامنے والا ویگتی اپنی ویگتی سامنے ویگتی اب بل پور وقت اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کر رہا ہے ویبین نے ایک آہ کے ساتھ اپنا سیر ہر آیا اور آگیا دی ہیلیو بیسٹ باہر آؤ اس سے پہلے کی کوئی سمجھ پاتا کی وہاں پر کیا ہوا اچانک سے ہیلیو بیسٹ گھانٹے کی نیچے سے اڑتا ہوا اس ارد سنت لیول کے ویکتی کے سامنے آکے کھڑا ویبین نے پہلے ہی سب سے بستے ہوئے اینٹ ہائیو کے گھوشلے کو ان سب کی نظروں سے دور فینک دیا تھا تاکہ کسی کو پتا نہیں چلے کی ویبین کے پاس اینٹ ہائیو کا گھوشلہ بھی تھا کیا لے پل اس کے سر پر ایک ویسار ہاتھ آکے پڑا جس کے کارن ہوا ہے کچھ چٹان توڑتا ہوا لاست والے چٹان پر جا رکھا وہاں پر ایک بڑا سارا گڑڈہ بن گیا اور آواز آئی بوم کیونکہ ہیلیو بیسٹ بہت پرانا جانور تھا اور اس نے بہت لمبا چھوڑا اپیزوڈ بن گیا ہے تو اب کر لیتے ہیں ہماری چینل کی بات تو گائز میں ایسے بول رہا تھا ہم اپنی نوول کا نام چینز کر رہی لیکن ایک بھائی نے اپنے کمنٹ کیا تھا بھائی نوول کا نام چینز کرنے تمہارے چینل پر کچھ پرولم کا نام چینز کر دیتے ہمیں سام آپ لوگ نے بھی دیکھا ہو کہ نام بہت سے چینز ہے ٹھیک ہے تو اب آپ بتا دینا ہم نوول کا نام چینز کر یں نہیں کریں پھر ہمارے کچھ ویورز نے نیچے کمنٹ کر کے بھی اچھے اچھے نام بتائیں تو گائز بہت بڑی دوسرے ویورز آئیں گے تو پتا نہیں چلے گا یہ نام ہے کیسا ٹھیک ہے تو گائز ایسا کرتے ہیں کہ میں کل سبھی کمنٹ زیتنے بھی کیا ان کے اندر سارے نام نکال دیتا ہوں اور اپنے آج یہاں پر لگا دیں گے پھر اس کے اوپر آپ لوگ کیا کرنا بتانا ہے جیسے کوئی اگر نیا ویورز آئے تو اس کو پتا چل جائے کہ یہ ہی ہوگا یہاں پر نوول تو ایسا پتا چل جائے سامنے والے کو بھی ٹھیک ہے تو ہم ایسا کوئی الگ سا نام رکھیں گے تو جو بھی نئے کریکٹر آنگے اس کے نام میں خود ہی رکھ دوں گا اور ان سر نیم بھی خود دے دوں گا ٹھیک ہے ہم اس میں دیکھنے کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور رہی بات ان سب کی کلٹیوی وغیر آگی تو گائز وہ اس سے الگ رکھیں ٹھیک ہے نام تو اب دیکھ لو آپ لوگ اور تنکس یار تم لوگ بہت سپورٹنگ نیچر والے سپورٹ کر رہے سچی میں بس میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا نوول سٹارٹ کرتے پر گائز ٹائم نہیں مل پا رہا ہے پتہ نہیں کیوں پر یہ نوول ریکوڈ کرنے میں بہت ٹائم نکل جاتا میرا بھی میں ٹرائے کرتا ہوں اور رہا تو پھر ہم کیا بولتے اس کو فل ٹائم دیا کریں کیونکہ میری کولیج بھی سٹارٹ ہونے والی ہے تو اس ٹائم پہ تو بہت مسئل ہو جائے گا اپیسوڈ ڈالنا پھر تو میں ساید صبح نہیں ڈال پاؤں گا رات کو آپ کو دو یا تین اپسوڈ میں دے دیا کروں گا کیونکہ گئیس اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے کولیج کے بعد میں وہ سین رہ جاتا ہے چلو ایسے بھی اپنے پاس ہے ٹائم تو اس ٹائم کے لئے تو اپنے نکال لیں گے کولیج صحیح نہیں ہے ابھی تک میری میں کو جتہ پتا ہے میں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ایمپرویمنٹ کی ضرورت پڑی کی بھی پر تھوڑی بہت پیرے سی سودھ گئی ہے تو گائیس تمہارا سپورٹ کر رہے ہو اور چلو پھر کرتے نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر بات آج کی اتنی بات بہت ہے یہ بہت لمبا اپیسوڈ ہو چکا ہے دیکھو میں گائیس یہ بن چکا ہے آدھا گھنٹ کا اپیسوڈ ٹھیک ہے اور چلو پھر کل بات کرتے تف تک تا بائی بائی گوڈ نائیٹ گائیس اور زیون بندہ نیا آیا نا سبسکرائب کر دو یار ون کے کروا دو جلدی سے تاکہ اپنے جلدی سے گرو ہو جائے چینل دیکھتے ہیں پھر آگے ہمارا چینل بڑھتا ہے کی نہیں بڑھتا ہے آپ لوگ کروا دو جلدی سے گائیس میں ایسا سوچ رہا ہوں کی ہم لوگ ایک دن کیا بولتے لائیو آئے کیا پھر اگر آپ لوگ آؤ لائیو کے اندر ایڈ ہونے تو ہم بہت باتے باتے کریں ہماری چینل سے ریلیٹیڈ اگر آپ لوگ آؤ تو کمنٹ کر دینا ٹھیک ہے ورنہ کیا مطلب ہے ایک دو لائیو آئیں گے اور ہم لائیو بیٹے رہیں تو کوئی مطلب نہیں رہے گا تھوڑے بہت زیادہ ہو جیسے پچاس زیادے بھی ہو تو بہت ہو جائے گا ہم باتے باتے کریں یہ تھوڑی بہت دیکھتے آپ لوگ کمنٹ کر دینا لائیو کرنا چاہیں اور ٹائم ہم بعد مجھے کریں پہلے تم لوگ ہاں یا نہ کلک کر دینا بتا دینا نیچے بھائی کرو لائیو یا نہیں کریں پھر ہم اس کی تیاری کریں لائیو ہم دیکھتے یوٹیوب پہ کریں یا پھر انسٹاگرام پہ اس کا بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو کمنٹ بے بتا دینا کی بھی کیا سین ہے